بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی برکت کا واقعہ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا سبق عموز واقعہ ہے آخر تک ضرور سنیے گا ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قہد سالی پیدا ہو گئی اس قہد سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے مویشی مالکان بہت پریشان تھے اسی دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خدبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا خدبہ سننے والوں میں ایک چرواحہ بھی موجود تھا مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا اور اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنی اوپر سے گزرنے دے یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی کوئی دریا پار نہیں کر سکتا تھا اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لاوٹ آیا پھر یہ اس کا روز کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں دریا پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا لوگ چھوڑ گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے جاتا ہوں یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہی کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلوایا اور سارا ماجرہ پوچھا اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوارہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ آدھا کرنے والا تھا آپ نے جمعہ کے خدبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں فقد ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی اٹھانی جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا مجمع زادہ تھا مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر گر کہ کہیں ڈوب نہ چاہوں مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندے پر اٹھا کر لائے تھے ان میں بھی جوش و خروش باقی تھا اور وہ اللہ اکبر کنارے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا پھر اپنے کمر کے ساتھ باندھا پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے مگر پہلا پاؤں رکھا ہی تھا کہ پانی میں گر گئے مولوی صاحب دبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤں میں بہنا شروع ہو گئے لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کے طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا چھوڑ کر واپس بھی آ گیا لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادھا انسان تھا وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتا چل گیا اس چرواہے نے درخ سے بندی رسی کے طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا لہذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو میں نے آپ کے موں سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا لہذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا محترم عزیز دوستو یہی کچھ ہمارا حال ہے ہماری نمازوں اور دعاوں کا حال بھی یقین سے خالی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین